پور قاسم پر پیسے سویابین اور کنولا میل کی کلیرنس کے لئے پاکستان پولٹری ایسوسییشن نے کراچی میں احتجاج کیا وہاں کیا صورتحال رہی جانیں گے شراس احمد سے جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں پریس کلپ کے باہر جہاں پاکستان پولٹری ایسوسییشن کی جانب سے سویابین اور کنولا میل کی عدم دسیابی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ سویابین اور کنولا میل کے جہازوں کی کلیرنس نہ ہونے کی وجہ سے فیٹ انڈسٹری کو جو ہے اس وقت شدید دشواریوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے چکن کی جو پیداوار ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سن کے وائس چیئرمن پی پی اے محمد غلام محمد خان موجود ہے سر بتائے گا کہ اس وقت کتنی پریشانی ہے فارمرز کو اور اس سے کتنے نقصانات ہونے والے ہیں پچھلے چالیس دن سے ہماری پولٹری انڈسٹری کے پورٹ پہ جو ہماری ایک فیٹ کی اجزاء ہے سویابین مل جو گورنمنٹ اور سالونٹ والے امپورٹ کرتے ہیں باہر سے ان کے کسی مسئلے پہ کوئی تنازع کی وجہ سے یہ مال روکا گیا ہے تو پچھلے چالیس دن سے اس وقت حاضر کی کنڈیشن یہ ہے کہ تمام تر پولٹری فیڈ ملے تقریباً بند ہو چکی ہیں یا چند دن میں اس ہفتے کے انڈ تک یہ بند ہو جائے گی اگر فیڈ ملے بند ہوگی تو ہمارے جو فلاک پچھے پڑے ہیں جو ہمارا پورا ایک چالیس دن کا سرکل ہے وہ سرکل مکمر پولٹری کا جو ہمارے پاس انڈے اور چکن میٹ کے حساب سے ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گی تو آنے والے ایک مہینے کے بعد آپ پورے پاکستان میں ایک پروٹین کی اور ایک ہمارے اچھی اور سستی پروٹین کی ایک بہت بڑا کرائیسز ہوگا اس مسئلے کو سیٹل کیا جائے اور سویہ بین میل کو ریلیز کیا جائے کہ اس قوم میں جو ہے پروٹین کا جو ایک بہت بڑا کرائیسز آ رہا ہے میرے خان میں گورنمنٹ کا اس کو اندازہ نہیں ہے ایزے فارمر ہم ہے کہ یہ بہت بڑا کرائیسز ہے شکریہ غلام محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر حکومت کی جانب سے سویہ بین کی جہازوں کو کلیرنس نہ دی گئی تو آنے والے دنوں میں ملک بھر میں چکن اور انڈوں کا جو شارٹ فال ہے وہ ہو جائے گا اور شہریوں کو سستی اور میاری پروٹین جو ہے وہ ادم دستیاب ہوگی